بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ڈش بڑی سمپل اور جڈپٹ تیار ہونے والی ہے اس ریسیپی کے نام ہے ششتہو ریپ جو کہ ایک یہ ایک ٹارٹیلہ ریپ ہوتی جس کے اندر چکن کے مولنس چکن کو اس میں اسیمبل کیا جاتا ہے اور اس میں اس کی جو میری نیشن ہے اور پلس اس میں گالک سوس اس میں ڈالی جاتی ہے گالک میوٹ کر لے یا گالک سوس کر لے بیسکلی یہ ترکیش ڈش ہے ششتہوگ 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 مائنی ہے سکیوورز یعنی کہ سیخیں اور تاؤ کا مطلب ہے چکن میڈل اسٹرن ڈش بھی کہا جا سکتا ہے میڈیٹرینین ڈش بھی ہے شام اوردن اور لبنان میں یہ ریپ کھایا جاتا ہے بڑا مازدار ہے اور اس کو ہم چلے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے یہ ریپس کس طرح بنتے ہیں اس کا اس کو ہم سکریچ سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں ہم سیکنڈ سٹیپ میں جائیں گے چکن کی کٹنگ اور میری نیشن اچھا یہاں پہ میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اب اس باؤل میں ایک ایک کر کے دو کپ میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون نمک وہ شامل کر دینا ہے ون فورت ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر وہ شامل کر دیں گے کوکنگ آئل میں نے یہاں پہ ٹو ٹی بر سپون لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ کے دوران یہاں پہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس میدے میں ایڈ کرتے رہا ہے تاکہ یہ ایک ڈو بن جائے اب دیکھیں اس ڈو سٹکی ہے اور رف ہے اس کو مزید ہم نے گوننا ہے تاکہ یہ سمودھ ہو جائے ڈو ہماری یہاں پہ سمودھ ہو چکی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ سوفٹ بھی ہے اب اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دے دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے جب تک یہ سیٹ ہوتی ہے ہم چکن کی کٹنگ اور میرینیشن کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیے چکن پریسٹ اب ششتہوکی جو مین بات یہ ہے کہ اس میں جو چکن کے پیسز جو ہے وہ بڑے چنکس جاتے ہیں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے اب ان کو ہم نے کیوں پی شکل میں کٹ لینا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح آپ نے یہ پیسز رکھنے ہیں نہ زیادہ بڑے نہ زیادہ چھوٹے اب ہم نے ان کو میرینیٹ کرنا ہے یہاں میں باول میں لے لیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون دہی اب اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اولیو آئل دو ٹیبل سپون آپ سیدھے کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں مگر یہاں پہ میں نے اولیو آئل لیا ہے تماماٹو پیسز یہاں پہ دو ٹیبل سپون ہے جو کہ فریش ہے آپ ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں کیچپ ہے ایک جو ہے سویٹنس کے لیے یہ تقریباً ون ٹیبل سپون میں لیا ہے ون ٹیبل سپون مسترد پیسٹ تقریباً ون ٹیسپون جو ہے گارلک پیسٹ وہ لے لینے یہاں پہ اب اس کے ساتھ جو ڈرائی انگریڈینٹس میں ہے اس میں ہم نے میں نے یہاں پہ ون ٹیسپون نمک تھوڑا سا ادھرک پاوڈر یعنی کہ ہاف ٹیسپون سے بھی کام ریڈ چیلی کرشت ریڈ چیلی آپ کہہ لیں وہ ہاف ٹیسپون ہے ون فورت جو ہے بلیک پیپر ہے اور ون ٹیسپون جو ہے سویٹ پیپرکا وہ لے لیا ہے ہم نے اب ان سب چیزوں کو ایڈ کر دینا ہے سویٹ پیپرکا یعنی کہ سموک سویٹ پیپرکا آتا ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے مارکٹ میں اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں کہ اب اچھی طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے لیمون میں نے یہاں پہ دو ٹیپر سپون لیمون جوس لیے فریش لیمون سکویز کر کے یہ اس میں اچھی طرح سے ایڈ کر کے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب یہ مکس ہونے کے بعد اس میں جو ہم نے چنکس بنا کر رکھے تھے چکن کے چکن بریس کے جو کیوب سے وہ اس میں ایڈ کر کے اب ان کو اچھی طرح سے ہم نے جو ہے کور کر دینا ہے اس میرینیشن کے اندر اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیشن کر لینا ہے دو بالز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تقریباً دو کب میدے سے ہم نے چھ بالز بنائی ہے یعنی کہ چھے ریپس بننے ہیں اب ہم نے میدہ لے لی ہے یہاں پہ ہم نے ان کو اچھی طرح سے اس فلار میں یعنی کہ میدہ میں ہم نے ان کو رب کر لینا ہے اور ان کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے بیل لینا ہے زیادہ ہم نے ہارڈ نہیں اس کو بیلنا ہے سوٹ ہم نے بیلنا ہے سٹولہ ہم نے آن کر لیا ہے دوسری طرف اور پین ہم نے یعنی کہ دوے کو ہم نے میٹیم ہیٹ پر رہنا ہے اور ہم نے اب ان ریپس کو جب آپ دیکھیں گے کہ یہ ببلز بننے لگے ہیں تو ہم نے ان کی سائیڈ چینڈ کر دیلیں اور جب آپ دیکھیں گے ہلکے سے ڈوٹ آنے لگے ہیں براؤن تو ہم نے ان کو چولے سے اتار لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کو فولی کوکننگ کرنا ہے جیسے ہم کروں میں آم روٹی ہم ناتے ہیں اس کو پروپر کوک کرتے ہیں ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہے کوئلے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب نیکسٹ ہے ہمارا جو میری نیٹڈ چکن ہے اس میں اب ہم نے یہ سکیور لے لینے ہے اور اس طرح ہم نے جو یہ چکن کی جو ہم نے پیسز کیے اس طرح ان میں پر رو لینا ہے کوشش کریں کہ سکیور بریق والے ہی یوز کریں اس طرح ہم نے ایک سکیور تیار کر لیا اسی طرح آپ نے باقی سکیور میں بھی اسی طرح کی آپ نے کونٹیٹی اس میں رکھنی ہے تاکہ ایکولی سب میں رہے کوئی لوگ پر ہم نے رکھ دی ہے سکیور کو ہم نے سکیور چینج کرتے رہنی ہے ہلکی سے سیکھ میں ہم نے ان کو کوک کرنا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے چکن شش تاؤگ جو ہے بلکل تیار ہو چکے ہیں بڑے زبرس کلر آئے بڑے بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے ٹورٹلا میں یہاں پہ آپ ریپ میں ایک سکیور اب اس طرح لگا لیں آپ ریپ آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے سینٹر میں آپ کوشش کریں کہ چکن سینٹر میں آجائے پیسز اور اس میں آپ نے ایک جنرس امونٹ میں آپ نے گالک میو لگا لیں یہاں پیاس میں نے سلائس کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر لیں اس میں سلائس ٹوماتوز ہیں وہ ڈال لیں اس میں تھوڑا دھنیا میں نے اس میں ڈال ہے آپ سلائنٹرو ڈال سکتے ہیں پارسلی ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ریپن کرتا ہے آپ نے اس کا ریپ بنا لینا ہے اچھی طرح اس کو آپ نے کور کر دیں تاکہ یہ کھلے نہ اب اس کو آپ نے گریلر پر رکھ دینا یہاں بھی گریلر میں نے گرم کر لیا ہے اب اس کو گریل کر لیتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبرز گریل مارکس آئے ہیں اور اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبرز چکن اور کتنا جوسی ہے بہت ہی صافت اور ٹینڈر بنائے چکن اور یہ دیکھیں اس میں جو فیلنگ ہوئی بہت ہی آؤٹ کلاس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسیپی اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کیسی لگی آپ دیر سارا خیال رکھی گا کسی نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے اللہ نگے بہان